بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان ہمارے درمیان سے گزرنے ہی والا ہے رمضان کا آخر عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے پوشیدہ رکھا ہے ظاہر نہیں کیا ہے اور امت کو اس رات کو بتایا نہیں ہے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شب قدر کو لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو اب اکیس وی رات اور تیس وی رات یہ دونوں راتیں گزر چکی ہیں آج پچیس وی شب ہے آج شب قدر ہے اور اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور ذکر و اذکار کرنے چاہیے اس رات کی یا لیلت القدر کی شب قدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس عبادت کے اندر بھی ہمارا دل لگ رہا ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ تلاوت کلام پاک ہو چاہے وہ ذکر و اذکار ہو کوئی اسی بھی عبادت ہو تو جس عبادت کے اندر بھی ہم لوگوں کا دل لگے وہ اس رات کے اندر کر لینی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس رات میں کون سی دعا پڑھوں اور کون سی عبادت کروں دیکھو بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص عمل اس رات کے اندر نہیں بتایا ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی کہ اگر شب قدر کو پالو تو اس دعا کو پڑھو یہ دعا آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا ہمیں بھی معاف فرما اور اس دعا کو دوسرے طریقے پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے بھی معاف فرما تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا ہے لیکن یہ دعا جو بتائی گئی ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس لئے شب قدر کے اندر اس دعا کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے کیونکہ ہم عبادت کرتے رہے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ مزدور کا مزدوری کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لینا اس لئے کہا جاتا ہے اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے الدعاء مخل عبادہ کہ دعا عبادت کا مغض ہے اس لئے اس رات کے اندر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ دعاوں کا بھی احتمام کیا جانا چاہیے اور اس دعا کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ